طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچیں پچھلے کئی پروگراموں سے ہم بابوں کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں بطور خاص یوں تو تقریباً زاویہ کے سارے ہی پروگراموں میں سارے ہفتوں کے اندر کوئی نے کوئی بابا آکے کھڑا ہو جاتا تھا لیکن پچھلے تین چار پروگراموں میں بطور خاص اس کا ذکر رہا کیونکہ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یہ بابا ہوتا ہے کیا اور اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں ملتا آپ کو کیوں دکھائی دیتا ہے یا آپ جیسے اور آدمیوں کو کیوں مل جاتا ہے ہم بھی کیا بابا سے نہیں مل سکتے میں نے جیسے ارز کیا تھا کہ سرخ بطی کے اوپر کئی دفعہ جب کارے رکی رو ہوتی ہیں تو کئی آدمی شیشہ اتار کر مجھ سے پوچھتی کہ شاہ صاحب کوئی بابا ہے میں کہتا ہوں جیسے کوئی سکرٹ مانگ رہا ہوں میں نے کہا نہیں بابا اس وقت تو نہیں ہے لیکن ہوتا ہے کہ انگلیزی ہمیں تو کوئی دی میں چلے جاتے ہیں تو جب تک اس کی عارضو تمنا نہ پیدا ہو اس وقت تک بابا تو نہیں ملا کرتا ہے عارضو کے ساتھ اس کا تعلق ہے میں اور آپ یا اور آدمی وہ پانی کے گلاس کے بارے میں بات کرنا چاہتے کہ یہ پانی کیا ہوتا ہے گلاس کیا ہوتا ہے بابا کیا ہوتا ہے لیکن ایک شدید پیاسا آدمی یہ سارے سوال نہیں کرے گا اس کو یہ عارضو ہوگی کہ مجھے کہیں سے تھنگا صاف صفہ پانی ملے اور میں پی لوں تو یہ عارضو جب ذہن میں یا دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ مجھے کسی چیز کی تلاش ہے اور میں اچھا تو تو پھر ملتا ہے لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے ارز کرتا ہوں اور جیسا کہ میں سے ابھی یہ بچی پوچھنی تھی کہ اتنے ساری باتیں کیسے اکھٹی ہو جاتی ہیں تو اسی زمن میں مجھے یاد آیا کہ آپ کی آسانی کے لیے ارز کروں کہ بابا وہ ہوتا ہے جو لینے کے بجائے دینے کے مقام پر ہو بہت سی زبانوں میں باپ کے لیے بابا کا لفظ استعمال ہوتا ہے توڑی سی شکل اس کی بدل جاتی ہے کہیں اسے بابو کہتے ہیں ایٹریلین میں کہیں اسے باپو کہتے ہیں انڈونیشن میں کہیں اسے باپو کہتے ہیں انڈیا میں لیکن یہ ہے کہ اس کا روپ جو ہے لفظ بابا کا وہ یہی رہتا ہے اور باپ کی یہ سب سے بنیادی خصوصی یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر کے اندر اپنے گھروندے کے اندر اپنے خاندان کے اندر دینے والا ہوتا ہے لینے والا نہیں ہوتا ہے جو شخص بھی کسی گروہ انسانی کے درمیان دینے کے مقام پر ہو وہ بابا ہوتا ہے اور یہ ایک موٹی سی اس کی نشانی ہے جب بھی آپ کسی ایسے آدمی کو دیکھیں تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ بابا ہے اور یہ داتا ہے عطا کرنے والا آدمی ہے اور جو لینے والا ہو سمیچنے والا ہو وہ بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے اور وہ ایاری کی بہت ساری منازل پہ کر کے ایک گانٹ کی صورت میں نون انسان بن کے زندگی بھتر کر رہا ہوتا ہے تو میں یہ کر رہا تھا کہ میری زندگی میں جو سب سے پہلا بابا آیا وہ دیر کی بات ہے میں اس وقت سیکنڈ یئر کا طالبین تھا اور جس قصبے میں میں رہتا میں پڑھتا تو یہاں تھا لیکن میرا ایک قصبے کے ساتھ تعلق تھا جہاں مجھے چھٹیوں میں لوٹ کے جانا پڑھتا تھا رہنا پڑھتا تھا وہیچہ میں نے میٹسک کیا تھا تو وہاں کے لوگ بہاتی لوگ کسان لوگ وہ ایک بابے کے عشق میں مبتلا تھے اور وہ بابا ایسا تھا جسے ان لوگوں نے دیکھا رہی تھا لیکن وہ جانتے تھے سن لیتے تھے نام کہیں سے خبر پہنچ جاتی اور وہ اس کو بہت مانتے تھے اور اس تمنا میں اس عارضو میں بیٹھے رہتے تھے کہ کبھی یہ آئے گا بابا اور ہمارے جو یہ دکھی دن ہیں ان کو کسی طرح سے ہماری زندگیوں سے دور کر دے گا اور ہمیں آسانیاں عطا ہونے لگیں گے لیکن وہ بیچارے اس کے بارے میں زیادہ کچھ جانتے نہیں تھے تو میں بہت حیران ہو کر ان سے کہتا تھا کہ یہ تمہارا بابا کیسا ہے جو تمہارے درمیان میں نہیں ہے اور جو تمہاری بولی نہیں بولتا ہے اور تم اس کی بولی نہیں سمجھتے ہو تو پھر یہ کیسے تمہارا اور اس کا رابطہ ہو سکتے ہیں تو وہ کہتے تھے بھلے ہم اس کی بات نہ سمجھیں وہ ہماری بات نہ جانے لیکن دلوں کے اندر جو عارضویں پوشیدہ ہوتیں جو تمہارے ہی ہوتیں دل کی زبان ایک سانجی زبان ہے جو ساری دنیا میں بولی جاتی ہے تو اس لیے ہم اس کی بات سمجھیں گے اس بابے کو وہ بابا قید آزم کہہ کر پکار دے جائے اور اسی کا نام لے کے وہ اپنی زندگی آگے گزار رہے تھے اور میں کہتا تھا کہ ایسے بابے کو تم کس طرح سے اپنی زندگیوں میں داخل کرو گے کہ تمہاری کمیونکیشن اس کے ساتھ کیسے ہو اس بھی ہے تو وہ کہتے تھے پازی اگر اگر ہماری کمیونکیشن پیر دستگیر کے ساتھ ہوتی ہے جس کی بولی ہم نہیں جانتے جس گیارمی والی کی ہر گیارن تاریخ کو ہم نیاز دیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ہماری بات سمجھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہماری بات ان پر کیسے پہنچتی ہے تو یہ جو اس پیر دستگیر کا ایک ادنا غلام ہے اور ایک اس کا ماننے والا ہے بھلے اس کی بولی ہم سے مختلف ہو یہ ہماری بات جانے گا اور سمجھے گا بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے بڑوں کی زبان ہمارے بابوں کی زبان چاہے مختلف ہے لیکن ہم اسے اچھی طرح سے واقف ہیں اور ہمارے درمیان رابطے کا ایک سلسلہ قائم ہے تو میں بہت حیران ہوتا تھا کہ ان کا یہ ایمان اس پر کیسے پخت ہے ہم اس وقت تھوڑے سے متزلزل تھے پڑے لکھتے نوجوان لڑکے تھے کچھ دبدہ کا شکار تھے کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹھتے تھے پھر ایک ایسا وقت آیا کہ انہی لوگوں نے لاہور کے اندر پنجاب یونیورسٹی کے سپورس گراؤنگویں جہاں اب ایک ہوای جاز کر رہا ہے اپنے بابِ قائدِ عظم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کوئی ایک لاکھ کا مجموعہ بلکل پنڈروپ سنیشی کہتے ہیں بے حص و حرکت خاموش بیٹھا ہوا اور وہ اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں جتنا بھی اس کا ایک گھنٹے کا یا دیر گھنٹے کا لیکچر ہوا وہ اس میں اور یہ لوگ سارے کے سارے جو اس زبان سے واقف نہیں تھے ایک ایک بات اپنے اندر سموکے اپنے رگوں پہ میں اتار کر وہاں سے اٹھے باوجود اس کے کے دوگی سے اور بہت مشکل وقت ان پر آیا ہوا تھے بات یہ تھی کہ وہ ان معنوں میں بابا تھا کہ وہ عطا کرنے والا آدمی تھا دینے والا آدمی تھا لینے والی آنکھ نہیں اس نے بڑی چومکھی لڑائی لڑ کر برامن کے خلاف اور انگریش کے خلاف اپنے ماننے والوں کو ایک ملک لے کر دے اور جب ملک لے کر دے چکا تو پھر اس نے اپنا آپ اپنا سرمایہ اپنا ورثہ ان سے چھپا کر نہیں رکھا اور جب وہ یہاں سے جانے لگا تو اس نے اپنی ساری جائزات سب کچھ اپنی قوم کو دے دیا سب سے بڑا حصہ اس نے پشاور کے اسلامیہ کالیج کو دیا حالانکہ انہوں زیادہ وہاں گئے نہیں تھے لیکن ان کو پسند تھا کچھ پر پھر ایک حصہ اریگر یونیورسٹی کو دیا پھر سندھ مدرسہ کو دیا جہاں وہ تعلیم حاصل کرتے رہے تھے اور انہوں ہاتھ جار کے اور فاطمہ جو بہت ان کی چہیتی بہن تھی اور جس کے لئے انہیں بہت کچھ چھوڑ کے جانا چاہیے تھا انہوں نے اتنی پروانی کی اس کی اور وہ سب کچھ جو ان کی گاڑے پسینے کی اپنی کمائی تھی جو انہوں نے وقالت کر کے کمائی تھی جہاں سے کچھ نہیں دیا تا آپ کے اس موم سے وہ ساری کی ساری اس کو دے کر یہاں سے رخصت ہو گئے اور اسی لئے آپ کے دلوں میں اور ہم جو آپ سے تھوڑے سے بڑے ہیں عمر میں ہمارے دلوں میں ان کی قدر باقی ہے آپ کبھی کبھی دیکھیں گے یہ ہمارے بابوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے خاتمی حضرات کہ ان کے مخارف ضرور پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے کہ وہ دینے کے مقام پر ہوتے ہیں اور عام آدمی لینے کے مقام پر ہوتا ہے اور جب لینے کے مقام پر آدمی ہو تو وہ زیادہ شرمندگیوں میں گھر جاتا ہے کیونکہ اس گرد کے لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی نگاہیں سے اور بکر لینے پر لگی تو وہ ان لوگوں کا دشمن ہو جاتا ہے جو دینے کے مقام پر ہوتے ہیں جدہ دہش کٹے ہیں اس لئے ان کو گھبرات ہوتے ہیں ہمارے بابے جو دیرے قائم کرتے ہیں ان کی بھی ٹریننگ کا ایک ہی حصہ ہوتا ہے کہ وہاں آنے والوں کو دینے کی تعلیم جی جائیں اور ایک عام آدمی کو اس طرح سے بابا بنائے جائیں یاد ہے ایک دفعہ میرے مشہدر سائن فضل شاہ صاحب مرحمت اللہ علیہ وہ گئے یہاں گجرانوالا میں بھی ان کے ساتھ تو میں اپنی گاڑی چلا کے ان کو وہاں لے کے گئے تھے تو ہم جب وہاں گجرانوالا میں پورا دن گزار کر مولوی یاسین صاحب سے مل کر واپس آ رہتے تو بازار میں ایک فتیر ملا تو اس نے میرے بابا جی سے کہا کہ کو دے اللہ دینا تو انہوں نے ایک روپیہ بڑی دیر کی بات ہے ایک روپیہ بہت ہوتا تھا تو وہ اس کو دے دیا وہ لے کے بڑا خوشواث میں دعائیں دیئیں اور بہت پتن ہوئا بابا جی اس دہج سے انہوں نے اس سے پوچھا کہ شام پڑ گئی ہے کتنی کمائی ہوئی وہ سچا عدمی تفقیر اس نے کہا دس روپیہ بنا لیے تو دس روپیہ بڑے ہوتے تھے اس دوارے بہت زیادہ تو انہوں نے کہا کہ دس روپیہ تو بنا لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جتے میں سے دینا ہے یہ ان کا فلسپہ تھا تو اس میں سے یہ نہیں ہوتا کہ جو بہت زیادہ آدمی رکھتا ہے وہ ہی جے جس کے پاس دو پیسے ہیں وہ بھی ایک پیسہ دے آم پیشلی مطبخہ بھی بات کی تو میں اس کی بلاہت کرنی بھولیا کہ جتے میں سے دینا تو پنے پاس جو